موسیقی اسلام علیکم نجم سیٹی شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سید آئی شناز اور میرے ساتھ موجود ہے لندن سے نجم سیٹی صاحب السلام علیکم آشاء والیکم اسلام سیٹی صاحب آپ جب جب لندن میں ہوتے ہیں پاکستانی سیاست میں بھونچال ہوتا ہے اور ہم نے جو مارچ اپریل میں ہوتے دیکھا اس میں آصف علی زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا بہت بڑا کردار تھا وہ مہور تھے ان سارے چینجز کا جو کہ ہماری سیاست میں ہو رہے تھے اب ہم ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں کہ بلاول پھوٹو زرداری پہلے اپنا حدہ قبول کرنے سے تھوڑا تزبزب کا شکار تھے تو وہ لندن یاترہ پہ گئے نواز شریف صاحب سے ملے اور واپس آکے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہم ایک بار پھر ایسی کوئی خبر سن رہے ہیں جس کے بارے میں متضاد اطلاعات ہیں اچانک یہ خبر ٹیلویجن سکرین پر آئی کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے لندن طلب کر لیا ہے اور کچھ اور سینئر لیڈرشپ بھی نون لی کی جائے گی شہباز شریف صاحب تو آج رات روانہ ہو رہے ہیں بارہ بجے کے بعد بریٹش ایویس کی پواس سے لیکن دوسری طرف شاید خاکان عباسی جو سابق وزیراعظم ہے اور وہ شاید آپ ہی کے ساتھ آپ وہاں پر موجود ہیں تو وہ بھی لندن میں ہی تھے ایک دن شاید انہوں نے وہاں گزارا ہے انہوں نے کہا ہے کہ شباز شریف صاحب کو طلب نہیں کیا گیا بلکہ وہ خود مشاورت کے لیے انہوں نے درخواست کی تھی وہ آنا چاہ رہے تھے اصل حقائق کیا ہیں بولایا گیا ہے اجلاس تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں ہو سکتی مشاورت ضروری ہے جی آئیشہ ایسے ہے پہلی بات یہ کہ شاید خاکان عباسی میں نے سنا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے لندن آئے سے مشاورت کرنے کے لیے میاں صاحب کے ساتھ مگر میرے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس لیے یہ تو میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا مگر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے تھے تو ٹھیک ہے آئے ہوں گے مگر میری ملاقات نہیں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر میں نے بھی سنی ہے کہ شہباز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں اور شاید ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ میاں صاحب طلب شلب نہیں کرتے شہباز شریف صاحب میری طلاح کے مطابق کچھ عرصے سے کچھ ایسے سلسلے ہیں جو کہ وہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب کے ساتھ اور شاید اس کا اشارہ آپ لوگوں کو پہلے ہی مل گیا ہوگا کہ کچھ ڈیفرنسز آف اپنین ہیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اور وہ ڈیفرنسز اپنین جو ہیں وہ نونگلی کے اندر بھی ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر بھی ہیں اور یہ ہونا ہی تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب آپ کو یاد ہوگا جب میں یہ ڈسکس کرتا تھا کہ راستہ آگے کیا ہوگا تو آپ مجھے پوچھتی تھی کہ پھر یہ ایک دفعہ حکومت بنا لیں گے تو پھر کس کو کیا ملے گا اور کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو میں آپ سے کہتا تھا کہ ان کا یہ فیصلہ ہے کہ پہلے ہم فوکس کریں عمران خان کو نکالنے میں پھر جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بیٹھ کے ہم بات کریں گے کہ کس نے آنا کیابینہ کے اندر کیا پالیسی ہونی ہے اور کیا نہیں ہونا یہ مشکل قسم کے مسائل ہے یہ اس وقت بیٹھ کے ہم بات کریں گے اس وقت صرف فوکس کرنا ہے اور اس وقت ہم کوئی ڈسگریمنٹس اچھی بار نہیں ہے کہ اس وقت ہم ڈسگریمنٹس کی طرف جائیں تو اس لیے وہ تو مرحلہ کراس ہو گیا اور آپ نے دیکھا وہ سمودلی نہیں ہوا اس کے ساتھ اور بھی ڈیلیز ہو گئی اور وہ ڈیلیز کے بعد پھر پھر آپ نے دیکھا کہ کتنا وقت لگا کابینا بنانے میں اس کا یہ مطلب ہے یہ پہلے تیہ نہیں پایا تھا پھر آپ نے ابھی خود ہی ذکر کیا کہ فارنل منسٹر کا جو ایشیو تھا وہ بھی پھر پہلے بلاول لندن آیا پھر اس کے بعد وہ واپس گئے پھر جا کے انہوں نے اُڈا اُٹھایا لیا اور اُٹھ لیا اور اب سننا ہے میں نے کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں سیکرٹری اف سٹیٹ انتھنی بینکن کو ملنے اٹھارہ تریخوں گالبن یہی خبر ہے تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ ڈسکس ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اب جو ایشیوز اس وقت چل رہے تھے وہ آپ نے خود ہی اس کی اس کی طرف توجہ دلائی کہ جی کچھ لوگ ہیں نونلی کے اندر جو کہتے ہیں کہ الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اگلے سال الیکشن ہونی چاہیے ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی بڑے حالات خراب ہیں معیشت کی حالت خراب ہے پہلے اس کو ٹھیک کر لیں پھر آگے بڑھیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ معیشت کی حالت ایک سال ڈیڑھ سال میں ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں اس کے لیے ہمیں لائیے کام از کام تین چار سال چاہیئے تو اس کے لئے بہتر یہی ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کرا لیا جائے اور الیکشن کروا کے جیت کے اور پھر آگے جائے جائے اور اگر ہم نہیں جیتے تو جو آئے گا وہ نمٹ لے اس چیز کو تو اس قسم کی سوچ ہے تو میرا خیال ہے یہ جو باتیں ہوتی ہیں لمبی چوڑی آرگیومنٹس ہوتی ہیں بحث ہوتی ہے اس کے اوپر اور آپ نے دیکھا ابھی حالی میں عساق دار صاحب کی لوگوں نے کسی جو انٹیویو کر رہے ہیں عساق دار صاحب دو ایش ہے جس کی اوپر انہوں نے اپنی آہ رائے دی ہے ان کا ذاتی اپنینین جو ہے مگر اس سے آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی سوچ لندن میں کس قسم کی سوچ ہے ایک ایشو یہ ہے کہ آہ الیکشن کام ہونے چاہیے عساق دار صاحب نے غالباً یہ کہا ہے کہ اکتوبر سکت اکتوبر تک الیکشن ہو سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہوئیں گے یہ نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہو جائیں مگر یہ ہے کہ اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے مطلب یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن آ پا پاکستان نے یہ کہا کہ ہمیں چھے سات مہینے چاہیے تو انہوں نے اشارہ یہی کیا ہے کہ اکتوبر میں ہو سکتے ہیں اگر الیکشن کمیشن اوکے کرے تو ان تھیری مگر کیا ہم نے اتفاق کیا اس کی اوپر یا نہیں کیا یہ ابھی اوپن ہے یہ سوال ابھی اس کا جواب نہیں ملا نونڈلی کے اندر مگر صرف یہ نونڈلی کا تو مسئلہ نہیں ہے نا یہ مسئلہ تو پی ڈی ایم کا مسئلہ ہے اب پی ڈی ایم کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی کچھ اتفاق نہیں ہے کہ ال مولانا فضل رمان چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو تو بہتر ہے میرا خیال ہے ابن نواز شیف صاحبی یہی چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو تو بہتر ہے اور جو اشارہ ہے اکتوبر والا اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھانی چاہیے مگر پھر اور لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ اگلے سال جا کے پہلے آپ ایکانومی کو سٹیبل کریں آئی ایم ایف کا پروگرام ٹائٹ کریں لگے ملک کا ملکی بات ہے صرف اپنی پارٹی کی بات نہیں ہے اور یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو چلائیں اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ کچھ ریلیف ملے عوام کو کیونکہ اگر آپ الیکشن کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں ابھی شروع ہو جاتی ہے الیکشن کی بات تو پھر یہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا ونڈا سب رہ جائے گا کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی کیٹیکر گورنمنٹ یا آؤٹ گوئی گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرے گی آج اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہم اگلے مہینے جا رہے ہیں اور ایک کیٹ ساتھ بات کریں گے جو اس ہمارے ایجنڈے کو آگے لے کے چلے گی تو آپ اگر آج ان کے ساتھ بات کر کے بہت مقاہ کرتے ہیں اور کل آپ اٹھ کے گھر چلے اور تین مہینے الیکشن ہو جاتے ہیں تو تین مہینے میں کیا ہوگا وہ آئی ایم ایف کو ایجنڈا جو ہے وہ تو تین مہینے کے لیے فریزر میں چل جائے گا اس کو تو تھنڈ پڑ جائے گی کچھ بھی نہیں ہوگا تو آئی ایم ایف تو یہ نہیں کرے گی آئی ایم ایف کہتی ہے دو باتیں ابھی جو آپ ہمارے ساتھ فیصلہ کرے ابھی کرے اور پھر جو بھی ہمارے ساتھ فیصلہ کرے وہ ٹک کے بیٹھے یہاں اور اس فیصلے کو اپلیمنٹ کرے تو مرہا خیال ہے اس قسم کے ایشیوز ہیں دوسری طرف آپ نے دیکھا ہو کتنا پریشر ہے اس وقت کہ جلدی سے جلدی سے جلدی آئی ایم ایف کے ساتھ بات کی جائے سائن کیا جائے اور اس ایجنڈے کی مور چلا جائے نہیں تو فینیشل بینکرپسی ہے انڈیپینڈنٹ ایکانومیسٹ صفیز پاشا اپنے مشتہ اسمائل صاحب اور بھی بہت ب� فورن کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو اور وہ مشکلات بھی اپنے کندوں پہ لینی ہیں تو پھر آپ کو تو ڈیرڑھ سال کام اس کام رہنا پڑے گا تاکہ وہ ایجنڈے کو آگے لگائیں تو آپ تو سائن کر کے اور آپ بھر نہیں جا سکتے ایک کیا ٹیکر کبھر نہیں آ سکتی اس قسم کے مسئلے ہیں اور اگر آئی ایم ایف کے ساتھ فوری طور پہ نہیں جانا تو پھر آپ نے آئی ایم ایف ایجنڈہ بھی فالو نہیں کرنا اگر فالو نہیں کرنا تو پھر سیچویشن اور ہے پھ اور ہے یہاں کہ جو فنینشل بانکرپسی ہے بینکرپسی ہے یا جو ایشیوز ہیں وہ اور بھی کمیر ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ ایشیو ہے الیکشن کا کب جانا ہے کب نہیں جانا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کرنا ہے تو کب سائن کرنا ہے اور کیسے سائن کرنا ہے اور کس چیز کی اوپر سائن کرنا ہے کیا پھر سے رینگوسیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا یا بھی سائن کر دینا ہے اور پیٹرول کی کیلتیں بڑھا دینا ہے اور عوام کی پر اور بوج � دینا ہے اور بولڈ ڈال کے گھر جانا ہے اور پھر عوام آپ کو ایک لگائے گی کہے گی لو عبران خان نے جو کام نہیں کیا آپ کر کے گھر آگے ہیں آپ آپ سے ووٹ مانگ رہے ہیں جاؤ جاؤ تو مطلب ہے ہر قسم کی issues ہیں یہاں تو اگر تو آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی بات کرنی ہے اور sign کرنا ہے تو پھر election election کوئی نہیں کرانی ہے پھر آپ نے بیٹھنا ہے اور بغتنا ہے اور گالی کھانی ہے اور ٹائٹ کرنا ہے اور آپ نے یہ جو طوفان ہے اس کو عبران خان ایک طرف اور عوام دوسری ناراضگی دوسری طرف اس کو سوال نہ آپ اور اگر آپ ڈرتے ہیں ان چیزوں سے تو پھر آپ نہ کریں پھر آپ گھر چلے جائیں election call کر لیں اس تین چار مہینے جو لگ جائیں گے اس میں نہ کوئی reform ہوگی نہ ایم ایف کو sign کرے گا آپ کے state bank کے reserves گرتے جائیں گے معیشت گرتی جائے گی مہنگائی بڑھتی جائے گی اور ایک ایسی crisis آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی establishment کو کیونکہ رہ جائے گی پیچھے سواہ establishment کے اور کون رہ جائے گا کوئی بھی نہیں رہ جائے اور اتنی افرا تفریح ہوگی اور کوئی یقین نہیں آتا کہ جو election ہوگی اس کے اندر لڑائی جگڑے دی ہوں گے اور اگر جو result آئے گا اس کو سارے مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے خاصوصاً عمران خان اگر ہار جاتے ہیں تو مانیں گے نہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی serious issues ہیں اور شہباز شریف صاحب ظاہر ہے نئے نئے آئے ہیں انہوں نے اب وہاں پورا تجزیہ کیا ہے وہاں سوچا ہے سمجھا ہے پی ڈی ایم والوں سے بات کی ہے اب وہ آ کے تو یہاں لندن میں بیٹھ کے میاں نواز شریف صاحب جن کا ایک موقف ہے جو بڑے پارٹی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اب کیا فیصلہ کرنا ہے کسی کی ذمہ داری کیا ہوگی اور کیسے آگے پارٹی لیڈرز کو بٹھا کے کیسے سیٹی صاحب اتنے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں مریم اورنگ زیب کہتی ہے کہ یہ ایک نیجی دورہ ہے اگر وہ الیکشنز کا معاملہ ہو اس پہ کوئی فیصلہ لینا ہے یا بڑے فیصلے کرنے ہیں تو وہ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے بغیر تو نہیں ہو سکتے اور پاکستان میں کچھ معتبر صحافیہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان لیڈرز کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ آئیں نواز شریف صاحب سے ملیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم لندن نہیں جا سکتے یہ بڑے فیصلے کروانے کے لیے اور اپروور لینے کے لیے عائشہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تصور بھی آپ نہ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ کسی کو اپنی پارٹی کے علاوہ کسی کو یہاں طلب کرے یا یاد بھی کرے نہیں وہ ان کی طبیعت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو کہے آؤ جی محنال آکے گل کرو ایسی بات نہیں ہے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے اوپر چھوڑا رہا سارا کوئی شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یقینی طور پہ شہباز صاحب جہاں آ رہے ہیں وہ ان سے بات کر کے آ رہے ہیں اور ان کا موقف لے کے آ رہے ہیں اور وہ اپنا موقف اور ان کا موقف میاں صاحب کے آگے رکھیں گے اور یہاں ایک بڑی ڈیموکرائٹک صاحب کے ساتھ یہ آپس میں یہ بات کریں گے کہ الائز کو بھی ساتھ رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی محفوظ کرنا ہے اور پاکستان کو بھی بچا کے رکھنا اور پھر امران خان صاحب کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنے ہیں تو یہ تیسرا ایشئی ہے کہ امران خان کے ساتھ کیسے ٹیکل کرنے ہیں اور آخیر میں یہ بھی کہ اسٹیبلشنٹ کے ساتھ اب کیسا رویہ ہونا چاہیے کیا اسٹیبلشنٹ کے اوپر ان کو چھوڑ دینا چاہیے اپنے حال پہ یا انہیں کہنا چاہیے آئیے جیسے آپ امران خان کے ساتھ چار سال ان کو آپ نے ہمارا بھی ساتھ دیں ہم بھی چلانا چاہتے ہیں ملک کو صحیح سے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں بکر آپ ہماری مدد نہیں کر رہے آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک سفر پہ ہیں جس پہ آپ بھی اسی صفحے پہ ہونا چاہیے جس صفحے پہ ہم ہیں یا ملک کو لے جانا چاہ رہے ہیں یہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنی ہوئی ایک قسم کی تو یہ اس قسم پہ مسئلے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی ایجنڈا جو ہے نا کافی انٹریسٹنگ قسم کا ہوگا اور تین چار موٹی موٹی باتیں ہوگی ہیں تین چار موٹی موٹی باتوں میں سے ایک بات جو پاکستانی میڈیا پر چاہی ہے وہ یہ کہ نواز شریف صاحب فوری الیکشن کہنے کا چاہتے ہیں اور ان کو کچھ ریزرویشنز ہیں سیٹی صاحب کوئی بڑا فیصلہ وہ شہباز شریف صاحب کو سنا سکتے ہیں جس کے بعد شہباز شریف واپس آئے اور وہ پھر سب کو اعتماد ملے نہیں میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ سنائیں گے میرا خیال ہے وہ سب کی بات سنیں گے اپنا موقف آگے رکھیں گے دیکھیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے حالات اور جو ایلائیز کے ساتھ جو معاملہ تیہ ہوئے وہ سارے شہباز شریف صاحب نے کیے اور مولانا کے ساتھ بھی نواز شریف صاحب تو ایک دور بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کچھ میٹنگز میں انہوں نے زوم کے ذریعے کچھ اپنا موقف پیش کیا مگر بیسکلی آن دے گراؤنڈ جو ہے یہ سارا کچھ جو کچھ کیا ہے صاحب اور شہباز صاحب نے مل کے یہ کیا سب کچھ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آن دے گراؤنڈ شہباز صاحب ہیں اور وہی اپنا ایک موقف لے کے آئیں گے جو بھی ہوگا اور ان کی بات میں وزن ہوگا جو بھی وہ بات کریں گے اور میاں صاحب پھر اپنا موقف ضرور دیں گے بکر ظاہر ہے بڑے میاں صاحب ہیں he's the head of the party اور ابھی بھی vote جو پڑھتا ہے وہ میاں صاحب کے لیے پڑھتا ہے اب اس میں ایک اور issue ہے میں نے سنا ہے کہ اب آپ شاید اس کے اوپر بھی آنا چاہیں گی کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ میاں صاحب کا آنا واپس یا نہ آنا واپس میاں صاحب سے پہلے اسحاق دار صاحب کے گھر صفائی ستھرائی کی طلاعات ہیں کہ ان کا گھر سیٹ کیا جا رہا ہے ان کی واپسی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس پہ شک جا رہا ہے کیونکہ مفتا اسماعیر صاحب کی پولیسیز پہ ہم کچھ ڈائریکٹ اور کچھ انڈائریکٹ تنقید دیکھ رہے ہیں پارٹی قیادت کی جانب سے ہی جیسے کہ آئی ایم ایف پلان کے بارے میں اسحاق دار صاحب کی رہا ہے کہ فریش پلان آپ کو لینا چاہیے لیکن مفتا صاحب پرانے پلان کو ہی کنٹینیو کرنا چاہتا ہے نیکسٹ یئر تک تو کہاں کہاں آپ دیکھ رہے ہیں دراد اور کیا اس کو فیل کرنے کے لیے اسحاق دار صاحب پاکستان ہے کہ نہیں ہے اور نوازشیف صاحب کے بارے میں بھی یہی سوال کیا گیا اور اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ پاسپورٹ ہمیں مل گئے کہ کہنے لگے کہ تین چار روز ہوئے ہمیں پاسپورٹ مل گئے مگر کہاں ہم آئیں گے انہوں نے اپنی صحیحت کا حوالہ دیا اور میاں صاحب کی صحیحت کا حوالہ دیا اور 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 یہ کہا کہ جب ہماری صحیحت اجازت دے گی تو ہم آئیں گی اب یہ ایک سیاسی طریقے سے ایک سوال کو ٹالنے والی بات ہے مگر بیسکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کب آئیں گے واپس اور یقینی طور پر اگر آپ سوچیں اگر آپ ان کی جگہ پہ ہو تو اسی وقت آئیں گے جب ان کا یہ خیال ہوگا کہ حالات ایسے ہیں جس کے اندر وہ کوئی امپورٹنٹ رول وہاں ادا کر سکتے اور یا ان کو اس رول کی یا پی ڈی ایم کو یا نونلی کو ان کی ضرورت ہے شدید ضرورت ہے واپس آنے کی فر اگزامپل اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر انہیں واپس آنا پڑے گا الیکشن لیڈ کرنے کی یا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہم الیکشن کی طرف نہیں جا رہے اور ابھی وہ سارے کیسز کا معاملہ ہے اس کو بھی ٹیک کرنا ہے ہم نے اپیلز کرنی ہے پیٹیشنز دائی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ تو ہو سکتا وہ پیچھے بیٹھ جائیں کہے ٹھیک ہے پھر محالات کو ذرا ٹھیک کریں تو پھر میں واپس آتا ہوں تو عساگدار صاحب اور یہ ایک ہی قسم کا موقف ہے میرا خیال ہے جب آئیں گے تو دونوں اکٹھے ہی آئیں گے مگر ابھی فوری طور پر ان کے آنے کے ابھی افغان نہیں ہے الوطہ یہ ضرور ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ابھی الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے تو پھر یہ تیاریاں ضرور پکڑیں بلکل ٹیک ہے اس پہ کلارٹی مل گئی لیکن معاشی معاملات کے اوپر اس وقت جو حالات ہیں دگرگوں اور اس میں اگر مگر کا یہ کھیل جاری ہے پنجاب کے معاملے پہ کیا ہو گئی گورنر کے معاملے پہ کھینچہ تانی کیا رنگ لائے گی عدالت عظمہ سے ایک بار پھر نوٹس لینے کے اپیل عمران خان صاحب کر رہے ہیں کیا عدالت اس معاملے میں آئے گی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت سے ہاں معاملات جو مشاورت جس کے لیے شہباز شیف صاحب لندن جا رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید پنجاب کے معاملات گورنر پنجاب کے معاملات بھی زیرے بحث آئیں گے اس پر بھی بات کی جائے گی کہ پنجاب کا اونٹ کس کروٹ بیٹنا ہے سیٹی صاحب عمران خان صاحب نے رد عمل دیا گورنر پنجاب کو جس طور ہٹایا گیا ہے کیونکہ صدر مملکت تو ان کو کام جاری رکھنے کے ہدایت ایک بار پھر دے چکے تھے اس پہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت عزمہ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر اس معاملے کو از خود دیکھے اس سے پہلے سکسی تھری اے کی سماعت کے دوران عدالت بتا چکی ہے کہ از خود نوٹس دیکھنے کے معاملات کون کون سے ہیں آپ کے خیال میں عدالت اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی عمران خان صاحب کے کہنے پر نہیں میرا خیال ہے کوئی جواز تو نہیں بنتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے اس قسم کا کریسس آیا ہے جس کی ذمہ داری عمران خان اور پی ٹی آئی پہ تھی پہلے جو کچھ ہوتا رہا ہے تو اس وقت تو نون لیگ اور پی ڈی ایم والے جو ہے یہ عدالتوں میں انہوں نے عدالت کو اپروچ کیا تھا تو اب بھی اگر ایسی صورتحال ہے جو کہ خان صاحب کو پسند نہیں ہے یہ گورنر کے بارے میں تو وہ اپروچ کر سکتے ہیں عدالت کو تو یہ کہنا کہ وہ خود سوہ موٹو کئی کیوں سوہ موٹو لے جب دیکھئے جب یہ بات ہوتی تی آپ خود موٹو کی تو کہنے کی بھی بات نہیں ہوتی کہ آپ خود موٹس لیں نہیں یا وہ خود نوٹس لیں یا آپ پیٹیشن کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے پیٹیشن نہیں کرنا مگر آپ خود موٹس ایسے نہیں ہوتا تو اس لحے یہ کہنا کہ جی وہ اب صور موٹو خود لیں یہ نہیں ہوگا آپ نے پیٹیشن کرنی ہیں آپ جائیں پیٹیشن دیکھ جائیں اور پیٹیشن سنی جائے گی بالکل اچھا اچھا جس طرح سے صدر نے سمری مسترد کی وزیراعظم کی جانب سے جو ایڈوائز بھیجی گئی اس طرح سے تو مستقبل میں بھی اگر کوئی بھی سمری بھیجیں گے وزیراعظم پاکستان تو صدر اسے مسترد کرنے کا اختیار رکھتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ معاملہ دسکس کیا ہے کہ صدر کا رول کیا ہوگا اس پیریڈ اور ہمارا یہی فیصلہ تھا اور ہم نے یہی تجزیہ کیا تھا کہ صدر ہر سٹیج پر رکاورٹ کریں گے قانونی یا غیر قانونی قانونی ہوگی تو وہ ظاہر ہے وہ عبے کرنی پڑے گی اور اگر غیر قانونی ہوگی تو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا عدالت کے اندر اور وہ کریں گے اسی لیے آپ نے دیکھا ابھی بھی انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کی ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں انہوں نے چیلنج کیا اس کو اور اور اب ایک تو سیچویشن یہ ہوئی گورنر کے بارے میں کہ انہوں نے پہلے گورنر کو یہ کہا تھا کہ جی گورنر ہم اس گورنر کو نکالے آہ تو اس کے انہوں نے پہلے پندرہ دن لے لیے اور پھر دس دن لے لیے جو کہ آئین کے مطالے اجازت کی مگر انہوں نے چینج نہیں کیا اس کو انہوں نے نکالا نہیں اس کو تو اس لئے مطلب ہے کہ وہ یا تو پی ڈی ایر والے یا نون لیگ والے عدالت میں جاتے اور کہتے کہ پریزیڈنٹ نے یہ نہیں کیا اور کنٹیپٹ کی جائے آہ یا وہی راستہ یہ یہ وہ راستہ تھا جو کہ آپ کو یاد ہوگا جب آہ چیف منسٹر کی الیکشن کا جو معاملہ تھا گورنر جو تھا وہ اوت دینے سے انکار کر رہا تھا حالانکہ آئین کے مطابق اوت دینا تھا تو پھر لاہور آئی کورٹ نے جج صاحب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آہ سپیکر آکے اسمبلی کا سپیکر آکے اوت لے لے یہ نہیں لیتے آہ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے توہین کیا آہ آپ نے آئین کو تھوڑا ہے یا آہ نہیں مانی آئین کی بات مگر انہوں نے سنبھال لیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں کرتے تو آپ کسی اور سے کرا لیتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ اب آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ صاحب گورنر کو ریموو نہیں کر رہے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے تو اپنا گورنر اپوائنٹ کرنا ہے اور اور اس کی انہوں نے اپلیکیشن دے دی ہے پریزیڈنٹ صاحب وہ کہ یہ نیا گورنر ہوگا پریزیڈنٹ صاحب لے کے بیٹھے ہوئے اس کو کوئی آہ کاروائی نہیں کر رہے انہوں نے انہوں نے یہ فیصلہ کی ہے کہ جی ہم نے آہ گورنر جو ہے پچیس دن کے بعد اس کا کوئی ایسیت نہیں ہے اور نوٹیفیکیشن ایسیو کر دی ہے فیڈل گورنر نے کہ جی آہ under the law پریزیڈنٹ صاحب کرے یا نہ کرے پچیس دن کے بعد ہمارا ہاں بنتے ہم نہ کر لیں ہم نے پورا اتدار کیا ہے نہیں کیا ہم نے کر دیا ختم ہوگی بات تو اب انہوں نے گورنر کی چھوٹی کر آ دی ہے مگر نیا گورنر نہیں لگ سکتا جب تک پچیس دن نہ ہو وہ ابھی پچیس دن ہوئے نہیں ہے تو انہوں نے جا کے پھر پر جام اگومت نے جا کے گورنر آہ اس کو سیل کر دی ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے جیجمنٹ کے انہوں نے جو نلیفیکیشن دیا ہے کہ ایکٹنگ گورنر جو ہے وہ چوری پرویزی اللہی بن سکتے ہیں ایکٹنگ گورنر یہ بڑی انٹریسٹنگ ایک چیز بن گئی کہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ چوری پرویزلائی جو ہے وہ ایکٹنگ گورنر بنے وہ تو اور گڑھ بڑ کر سکتے ہیں اگر وہ گڑھ بڑ گورنر بن گئے تو مگر بڑی دلچسل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا نوڈیفکیشن کہتا ہے کہ آئین کے مطابق ایکٹنگ گورنر جو ہے وہ سپیکر لگتا ہے اب سپیکر تو چوری پرویزلائی ہے اور چوری پرویزلائی کے اوپر ووٹ اپنو کانفرنس کا بھی ایک موشن بو ہوا ہے اور آگے سے یہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ چوری پرویزلائی جو ہے فوراں جا کے گورنر آس پر جا کے بیٹھ جائیں گے کیونکہ وہ بن گئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ سازش کریں گے دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصل ہے کہ میں تو جاؤں گا ہی نہیں آچہ وہ کیوں تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ پرویزلائی کو فیڈل گورنر کہہ رہی ہے کہ آپ ایکٹنگ گورنر بن جائیں اور پرویزلائی کہہ رہے ہیں میں نہیں بنتا میں نہیں جاتا جی اس کا چکر کیا ہے اس کا چکر یہ ہے کہ اگر پرویزلائی صاحب ایکٹنگ گورنر بن جاتے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جو نوٹفیکیشن ہے یہ وہ اس کو قبول کر لیں گے وہ اس کو قبول کر لیں گے اگر وہ قبول ہو گیا تو جو کرنٹ گورنر ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی جی وہ ظاہر ہے اس کا تو یہی مطلب ہے کہ پھر یہ گورنر نہیں رہا حالانکہ وہ عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو کرنٹ سو کال اپنے آپ کو ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی گورنوں کیا تو یہ اس وجہ سے انہوں نے چلاکی کی ہے گوگلی چلائی ہے وہاں سے نوٹفیکیشن کے اندر کہ اگر پرویزلائی چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا نوٹفیکیشن ویلیڈ ہے اور اگر مان لیے انہوں نے اور اگر نہیں جاتا تو ٹھیک ہے ہمارا کیا جاتا ہے پھر چیلنج کریں پھر دیکھا جائے گا کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا تو یہ سیچویشن بنی رہے ہیں یہاں اور وہ ظاہر ہے ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ گورنر صاحب ایکس گورنر عبر صاحب جو ہیں وہ اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں آئی کورٹ کو مگر ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں سو موٹو نوٹس لیں تو وہاں بھی کنفیوشن چل رہی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کیسے دیڑ کیا جائے تو نئے گورنر کے آنے تک اگر پرویزلائی صاحب قائم اکام گورنر کے منصف پہ نہیں آتے گورنر ہاؤس نہیں جاتے تو کیا سیچویشن ڈیویلپ ہو سکتی ہے سیٹی صاحب اور اگر وہ قائم اکام گورنر بن جاتے ہیں تو ڈیپٹی سپیکر پھر سپیکر بن جائیں گے اور سولہ مائی کو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بھی ہے تو کیا ہوگا نہیں دیکھئے وہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ وہ نہیں جائیں گے وہ ایکٹنگ گورنر نہیں بنے گے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئینی ماہرین سے ابھی مشاورت چل رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کسی بھی وقت کوئی اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے ہاں وہ میرا خیال انتظار کر رہے ہیں کہ کیا یہ جو کیا اس کو اپیل کی جائے یا اس نوٹیفیکیشن کے خلاف یا کیا کیا جائے اگر تو وہ اپیل کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں جائیں گے اور اگر اپیل نہیں کرتے اور مان لیتے ہیں بات یہ نوٹیفیکیشن جائز ہے تو پھر چوری پر ویزل آئی جائیں گے مگر وہاں جا کے کرے گے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ governor کے پاس کوئی executive authority ہے نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تو ایک قسم کے قیدی ہو جائیں گے وہاں جا کے already انہوں نے seal کر دیا ہے کسی کو جانے نہیں دے رہے وہاں تو اس لیے اگر یہ agree کرتے ہیں تو ان کو جانا پڑے گا یا یہ نہ بھی جائیں یہاں بھی بیٹھ جائیں ان کے پاس کوئی governor کے پاس کوئی executive authority نہیں کوئی order کسی کو police کو ادھر ادھر کوئی کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ایک trap ہے چوری پر ویزل آئی اور پی ٹی آئی کی لیے میرا نہیں خیال وہ مانیں گے دیکھ یہ governor کا governor آز خالی رہے گا دس دن اور دس بارہ دن اور کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی ایسی آئین کی شک نہیں ہے کہ جو کہتی ہے کہ فوری دور پر governor report کیا اور ایسے میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس صاحب کو بیہدے سے ہٹانے کی منظوری دے دی گئی ہے سیٹی صاحب پنجاب کی situation کو نماز شریف صاحب بیٹھے observe کر رہے ہوں گے اور ظاہر ہے پنجاب وفاق میں آپ کی طاقت کے ساتھ وابستہ ہے بڑے فیصلے اگریسیف فیصلے پنجاب کی سطح پر لیے جا سکتے ہیں جیسے صدر مملکت کا رول ہو یا سابق governor کا رول ہو نہیں پنجاب level پہ تو کوئی ایسی باتیں نہیں discuss ہو سکتی یہ تو فرقل government میں ہی ہوتی ہے پنجاب government تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ governor کا issue ختم بھی ہو جائے تو پھر بھی آگے بڑے مسئلے بننے والے ہیں پنجاب حکومت کے لیے اور شاید آپ election commission کی طرف اب جانا چاہیں گی جی وہی وہی کہ اگر فیصلہ ان منہر فراقین کے خلاف آ جاتا ہے جنہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو vote دیکھ کر وزیرالہ بنایا تو noon league کا plan بھی کیا ہوگا ہاں بہت important سوال ہے دیکھئے اسلامباد میں جو ہوا اور جو پنجاب میں ہوا دونوں میں ایک فرق ہے اسلامباد میں vote of no confidence کامیاب ہو گیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑی اس لیے وہاں کسی کو ڈی سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں allies کے ذریعے سب کچھ ہوا ہے اس لیے وہاں کوئی case نہیں بنتا کسی کی چھٹی کرانے کا یا ڈی سیٹ کرنے کا یا ڈی سیٹ کرنے کا پنجاب کے اندر حمزہ صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں پر crossover کروایا ہے اور ان سے vote ڈلوایا ہے اور انہی کی اوپر اب election commission کے اوپر کے اندر case ہے ان کا اور یقینی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ election commission کا یہی فیصلہ ہوگا کہ یہ ڈی سیٹ ہوگا ہے اور یہ نئی election لڑے مگر اس کے ساتھ ساتھ supreme court کے اندر بھی یہ issue چل رہا ہے اب وہ بھی دیکھنا ہے کہ supreme court کیا فیصلہ کرتا ہے کیا وہ وہاں بھی آپ دیکھ لیں justice احسان جو ہیں یا احسان وہ ایک قسم کا موقف انہوں نے لیا ہے ایک اور جی جی اور باقی judges نے کچھ اور لیا ہے تو مطلب ہے وہاں بھی یہ بیعث چل رہی ہے یہ ڈی سیٹی ہوگی ایک دفعہ کے لیے کتے عرصے کے لیے disqualification ہوگی نہیں ہوگی یہ سارے معاملے وہاں already discuss ہو رہے ہیں اور وہاں attorney general صاحب جو ہے ڈے آئے ہیں انہوں نے اپنا walk up پرانے attorney general کا تبدیل کر دیا انہوں نے کہا نہیں ہم سمجھتے ہیں maximum ڈی سیٹ ہو سکتا ہے اسے زیادہ ہو کچھ ہی سکتا اور اگلی election میں وہ حصہ لے سکتا ہے تو یہ ابھی وہاں فیصلہ ہونا ہے ادھر election commission جو ہے اس کو پتا ہے آپ نے کانون کے مطابق کہ انہوں نے ڈی سیٹ کر تو یہ 30 days کے اندر اندر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے لوگوں کو بلا کے بات سننی ہے پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کی appeal ہوگی appeal بھی supreme court جائے گی تو اگلے دو تین مہینے میں تو یہ کھینچ لیں گے مہینہ کھینچ لیں گے اور یہ یہ جو بھی election commission فیصلہ کرے گی اس کا فیصلہ پھر link کیا جائے گا جو supreme court میں اس وقت case چل رہا ہے تو وہ تو یہ کٹھے ہو جائیں گے چیزیں مگر آج نہیں کل کل نہیں پرسوں یہ یہ لوگ ڈی سیٹ ہو جائیں گے جب یہ ڈی سیٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کیا ہوگا پھر بائی الیکشن کروانے پڑیں گے بائی الیکشن کے دوران یہ حکومت جو ہے اس کی جو majority ہے وہ مقام ہو جائیں گے پھر ایک صورتحال یہ ہوگی کہ یا تو ان کے خلاف vote of no confidence کروایا جائے یا ان کو کہا جائے کہ vote of confidence کریں vote of confidence تو governor ان کو کہہ سکتا کہ vote of confidence کریں مگر اگر governor ان کا اپنا ہوگا تو وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ اسی لئے ہی اپنا governor لا رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں آپ vote of confidence لے تو یہ vote of confidence تو لیں گے نہیں اب یہ vote of no confidence ان کو launch کرنا پڑے گا تو جب وہ vote of no confidence launch کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ ہی حسبہ معمول اتنے دن یہ ہے اتنے دن وہ اتنے دن یہ ہے اور وہ بھی کھیچیں گے مگر at the end of the day vote of no confidence کو بھی x number of چاہیے ان کے پاس بھی نہیں ہے opposition کے پاس بھی نہیں ہے اتنے لوگ vote ان کے پاس vote of confidence کے نہیں ہے ان کے پاس vote of confidence کے لیے نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے مسئلے وہاں رہیں گے اور ایک crisis چلتی رہے گی اور اس کا بھی تعلق پر نئے election کے ساتھ ہی ہوگا یا یہ ہوگا کہ یہ اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ توڑ لیں گے اور توڑ کے پھر ان کو بھی آہ کھیچیں گے کوششن کی یہ ہوگی کہ جلدی سے جلدی وائل ایکشن کروا کے اور پی نون لیگ جیتے یا پی ٹی پی پی ڈی ایم کے لوگ جیتے اور اپنے آپ کو اپنا vote of confidence جتنے نمبر چاہیے ہو پورے کر لیں تو یہ بالکل ممکن ہے کہ بیس پچیس لوگ جلدی سے وہاں سے جیسے ڈی سیٹ ہوتے ہیں یہ پیلیں شیلیں نہ کریں یہ فوراں وائل ایکشن انانس کر دیں ان سیٹوں کے اوپر اور اتنی دیر تک کھینچ لیں گورنر کے ساتھ اور یہ چیزیں چلیں گی آگے جاگے تو اس زوران حمزہ شہباز کتے بڑے فیصلے لے سکتے ہیں پنجاب کی سطح پر کیا انہیں کمزور وزیراعلہ تصور کیا جائے میرا نہیں خیال کوئی میجر فیصلے کر سکتے ہیں یہ سوری وہاں یہی پڑی رہے گی کہ آپ کیسے سروائیو کرنا ہے ایک دفعہ سروائیو پکی ہو جائے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جی کیسے آگے کوئی بڑے فیصلے کرنے ہے یا نہیں کرنے اور اگلے دو تین ماہ میں یہ پکے نہیں ہو گئی اسی طریقے کے ساتھ اسلامباد کے ساتھ بھی تعلق ہے نا پجاب کا اگر اسلامباد میں یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ آگے ہماری الیکشن بھی طرف جا رہے ہیں پھر تو پجاب میں بھی الیکشن ہو گئی اور اگر یہ فیصلہ ہوتا کہ وہاں ہماری الیکشن بھی طرف نہیں جا رہے تو پھر یہ فیصلہ ہونا اپنے گا کہ پجاب کو کیسے آہ کرنا ہے اور وہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ بائی الیکشن کروا کے اپنی مجورٹی کریٹ کی جائے اور آگے کھیچا جائیں ٹھیک ہے یعنی ابھی دو تین ماہ تک یہ غیر یقینی صورتحال برقرار رہے گی بہت سے اور معاملات ہیں جن پر سوالیاں نشان برقرار ہے وہ کیا کیا معاملات ہیں بریک کے بعد واپس آکے سے ڈسکس کرتے ہیں